بسم اللہ الرحمن الرحیم صدارتی انام یافتہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات سیدہ سادیہ غزنوی پہلا موضوع خوف اور ڈر فیر کمپلیکس انسان کی بنیادی جبلتوں میں ڈر غم اور خوشی اہمیت رکھتے ہیں انسان جب اپنے لئے کوئی فوری خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کا رد عمل فکر دہشت گھبراہت پریشانی وغیرہ کی صورتوں میں ہوتا ہے خطرہ اگر فوری نویت کا ہو تو اس سے جسم کامپنے لگتا ہے درجہ حرارت گرما جاتا ہے آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں دل ڈوبنے لگتا ہے یہ کیفیت کسی بری خبر کو سننے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے اور کسی حادثے کے بعد بھی علمِ طب میں اسے شوق کہتے ہیں اس کو اردو میں صدمہ کہا گیا ہے مگر یہ لفظ صورتحال کی شدت کو واضح نہیں کرتا دیکھا گیا ہے کہ لڑائی خوف فرار سے علمِ لبدان میں جسے فیر، فائچ، فلائٹ کہتے ہیں ان کے دوران ایک ایسا کیمیاوی جوہر پیدا ہوتا ہے جو جسم میں ایسی تبدیلیاں لاتا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے ان کیفیات کو ایمرجنسیز آف لائف یا زندگی کی خطرات کہتے ہیں انگلستان میں سرجری کے ایک عالی امتحان کے دوران سوال پوچھا گیا کہ صدمے کی شدید کیفیت میں مریض کا سب سے پہلے علاج کیا کیا جائے اس باب میں لوگوں نے مختلف جواب دیئے اور فیل ہوئے اس کا جامع جواب تھا اوورڈ آف کمفرٹ تسلی اور اتمنان کے چند الفاظ ایسے امراض کے علاج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بہتر اور جامع اصول مرحمت فرمایا ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کام مریض کو اتمنان دلانا ہے علاج خدا خود کرے گا یہ حدیث مسنت احمد میں موجود ہے اس مضمون کی اور بھی احادیث ہیں جن میں معالج کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مر سے دلچسپی لینے کی بجائے مریض کو تسلی دے اتمنان دلائے تاکہ اس کے دل سے دہشت دور ہو حادثات ذہنی صدموں اور بیماریوں کے دوران مریض کو اتمنان دلانا زیادہ اہمیت کا باعث ہے ہر مسلمان کے لئے یہ لازمی ہے کہ جب اس کا کوئی بھائی بیمار ہو تو اس کی ایادت کو جائے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عجل کو محلت دو یعنی اس کو امید دلاؤ اور حوصلہ دو کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو نفسیاتی حوصلہ ہوتا ہے ابن ماجہ محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اپنایا کہ وہ سب سے پہلے مریض سے اس کے حالات پوچھتے علامات کا سنتے اور پھر فرماتے تہورن انشاءاللہ اس کا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ مریض کی تنہائی دور ہوتی اسے ذہن کے اندر چھپی ہوئی کیفیتیں اور تکلیفیں نکالنے کا موقع ملتا پھر اسے تسلیح ہوتی کہ اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا گھبراہٹ دہشت خوف در اور غم کا ماخذ بیماری سماجی جھگڑے فسادات اور جنگوں کے علاوہ خاندانی یا کرابتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے اکثر جب وقوف پذیر ہوتے ہیں تو فرد کے جسم پر رد عمل کسی بھی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ دروازے پر پولیس آ جائے تو گھو گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا ڈر اور گھبراہٹ کے درمیان ماہری نے فرق یہ رکھا ہے کہ خطرہ ایک واضح اندیشہ ہے جبکہ گھبراہٹ خیالی چیز ہے یا متوقع خطرات کا رد عمل ہر خطرے کا رد عمل مختلف ہوتا ہے کسی جگہ فرار کی صورت ہوتی ہے اور کسی جگہ بھاگ جانے کی بجائے رونا دھونا اور بے ہوش ہو جانا ہی کافی رہتا ہے اس قسم کے حالات جب کسی مسلمان کو پیش آئیں تو قرآن مجید فرماتا ہے خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لئے جن کو جب کوئی مسیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہی تو ہے اور ہم نے اسی کی جانب لوڑ جانا ہے ان پر اللہ کی طرف سے انعامات اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی وہ لوگ ہے جو ہدایت یافتہ ہیں صورت البقرہ آیت نمبر 155 اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم تم کو نقصان مال مالو ذر ڈر اور خوف کے ذریعے آزمائش میں ڈال کر استقامت اور یقین کا امتحان لیتے ہیں اور جو ایسی تکالیف کے باوجود ثابت قدم رہیں ان کو بہترین صلاح ملے گا جدید نفسیات اگرچہ ذہن کی تمام کیفیتوں اور تکلیفوں کا احاطہ کرتی ہے لیکن اس میں تعلیف تعلیف خوف یا احساس خوف تو الہدہ موجود ہیں لیکن ان سے وابستہ غم ڈر اور حسد بطور الہدہ مرز موجود نہیں بلکہ یوں کہیں کہ جیسے خانسی ایک علامت ہے مرز نہیں کسی کو تب دکھ ہے تو خانسی آئے گی اور یہی چیز گلے کی خرابی سے لے کر خسرے تک میں ہو سکتی ہے جس طرح خانسی بزاتے خود بیماری نہیں اسی طرح وہ حسد کو الہدہ کیفیت تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ دوسری بیماریوں کی علامت ہے بلکہ ہماری رائے میں ڈر خوف غم کے ساتھ غصہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ یہ بھی انہی میں سے ایک حصہ ہے نبی نے ذہنی خلجان پیدا کرنے والی ان تمام جبلتوں پر پوری توجہ دی اور ان کے علاج کے اصول میں پہلی بات یہ بتا کر کہ مریض کو پہلے اتمنان دلاؤ اس سے حوصلہ دو پھر اس کی بات سنو تاکہ اس کے ذہن میں جو کچھ ہے اسے باہر نکال کر دماغ کو ہلکہ کر دے پھر یہ مشورہ دیا کہ تم خدا سے دعا کرو قطع نظر اس بات کے علاج کے لی نفسیاتی طور پر پوزیٹیو ٹرانسفیرنس ایک حقیقت ہے جنگ خطق لڑی جا رہی تھی دشمن مدینہ کا ہر طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا دو ایک ٹولیاں خندق پھاند کر اندر بھی آ گئیں راشن کی کمی افراد کی کمی اور مسلسل دباؤ سے دہشت تاری تھی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ انہو روایت فرماتے ہیں کہ گھبراہت کی اس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ عرض کی سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں دہشت کا یہ عالم ہے کہ دل سینوں سے اچھل کر باہل نکل جائے بار بار پڑھو مسند احمد اس دعا کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو حوصلہ ہوا دشمن بھاگ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو اضافی خوش خبری یہ سنائی کہ تو من قریب روم اور ایران بھی فتح کروگے اگر ہم ان بیماریوں کو اسی شکل میں تسلیم کر لی جس صورت میں جدید نفسیات ہم کو نامکمل صورت میں بتا رہی ہے تو تب بھی ان کا علاج کسی دوائی کی بجائے تحلیل نفسی کے طریقوں سے ہے آج کل کے اکثر ڈاکٹر مریض کو وقتی گھبراہت کے لیے سکھنات یا خواب آور گولیاں اور مریض بات جیت کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر گفتگو اور مرز کے اسباب طویل مجال سے تلاش کیے جاتے ہیں یہ ضروری ہے کہ مریض کو معالج پر حد درج اعتماد ہو اور اس کی کسی بھی رائے یا مشورے پر اعتراض نہ کرے بلکہ اس کی ہر بات کو من تین سال لگ جانا معمولی بات ہے اس سلسلے میں ایک دلچسپ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے میسر ہے ان کے خاندان میں جب کوئی مر جاتا اور تازیت کے لیے آنے والی عورتیں چلی جاتی تو گھر کی خواتین دن بھر کی مجلی سے تھک جاتی میں روٹی توڑ کر ڈال سریت کے پیالے کے اوپر تلبینہ یعنی جو کا دلیہ ڈال کر گھر کی تسکین ہو جاتی خواتین کو کھلا دیا جاتا اور کہا کرتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سنا ہے کہ تلبینہ دل کے جملہ عوارض کا مکمل علاج ہے یہ دل پر سے غم کو اتار دیتا ہے یہاں پر دل سے غم کا بوجھ اتار کے لیے ایک باقاعدہ چیز کا استعمال کیا گیا ہے جس میں توانائی کے ساتھ ساتھ دل کو سکون دینے والے اجزاء شامل ہیں دل پر بوجھ کی صورت میں قرآن مجید نے ایک اہم نفسیاتی اصول بتایا ہے اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہو قرآن مجید اور خوف جب تک تکلیف آ نہ جائے اس وقت تک اس کی دہشت اور ڈر خوف ہوتے ہیں قرآن مجید نے اس کیفیت کو واضح کرتے ہوئے ایمان رکھنے والوں کو اس مسئلے کے جانب نہ صرف توجہ دلائی بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم تم کو ان چیزوں سے بچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں سورة الاحقاف آیت نمبر تھرٹین میں بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اسی بات کو دوسری جگہ یعنی از زمر میں اللہ تعالی نے یوں بیان کیا اللہ ان لوگوں کو خود بچائے گا جو اس سے ڈرتے تھے نہ تو ان کو کوئی برائی ہوگی اور نہ ان کو غم کھائے گا قرآن مجید خوف سے نجات دلانے کی گارنٹی دیتے ہوئے کہتا ہے یہ جان لو کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور ان کو کسی خوف اور غم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اچھے لوگوں کی مثال کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور اپنے دوستوں کو ڈر خوف اور غم سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تم ہمارے دوست بن جاؤ تو ڈر اور غم سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری ہے دوست بننے کی ترقیب یہ ہے جو صورت المائدہ آیت نمبر 69 میں بیان ہوئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے سورة البقرہ آیت نمبر 277 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے نماز پڑھی زکاة دی تو ان کو اللہ کی طرف سے امدہ ان کو کبھی ڈڑھنے کی کوئی ضرورت پڑے گی اسی آیت سے پہلے دو مقامات پر یہ بتایا گیا کہ جو اپنا مال خدا کے راستے میں غریبوں مسکینوں اور حاجت مندوں کو دیتے ہیں ان کے ان آمال کا صلح اللہ ان کو اچھا دے گا اور آئندہ کے لئے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف زندگی میں نہیں ہوگا سورة البقرہ آیت مر 38 میں اللہ تعالی نے فرمایا جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ تو اس کو کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم ناک ہوں گے قریش کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور ان آیات جتلاتے ہوئے فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور یہ وہ رب ہے جو تمہیں بھوک لگنے پر کھانا دیتا ہے اور خوف سے نجات دیتا ہے در خوف اور غم سے نجات دلوانے کا وعدہ قرآن مجید نے چالیس سے زیادہ مقامات پر کیا ہے پھر پاس لاتے ہیں یا اپنی مصیبت سے نجات پانے کے لیے ہماری طرف دیکھتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ کی موسیٰ کی مات مطلع کیا کہ تم اپنے نوزائدہ بچے کو بے فکر ہو کر دریا میں ڈال دو اس سلسلے میں تمہیں کسی خوف یا دہشت کی ضرورت نہیں ہم یہ بچہ نہ صرف تمہیں واپس دلائیں گے بلکہ اپنے فرستاد گان میں مکرر کر کے رہیں گے یہ وہ خطرناک دور تھا جب فیرون پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قدل کر دیتا تھا کیونکہ نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ لڑکہ انقریب پیدا ہونے والا ہے جو تم کو قتل کرے گا اس نے بچاؤ کی ترقیب یہ سوچی کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے تو رواج کے مطابق ان کو قتل کر دیا جاتا اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو کہا کہ وہ بچے کو دریا میں پھینک دے دریا اسے فیرون کی بیوی نے نے لیا اور پرورش بھی اسی کے گھر میں ہوئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فیرون کا مقابلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی تو دشمن ان کے تاقب میں تھے یہ اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ غار سور میں پناہ گزین ہوئے تاقب کرنے والے وہاں بھی آگئے ساتھی کو ان کی آمد سے دہشت ہوئی کہ اب تو زندہ نہیں چھوڑیں گے ہمیں اس واقعے کو قرآن مجید کچھ اس طرح اللہ خود مدد کرے گا اور جب کافروں نے اس کو گھر سے نکالا تو وہ دو تھے اور جب وہ غار میں تھے تو دوسرے نے اپنے صاحب سے دشمن کے خطرے کا ذکر کیا تو اس نے کہا تم مر ڈرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ان کے دلوں میں اتمنان ڈالا آگیا اور ان کی امداد میں ایسے لشکر آئے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے اور یہ یاد رکھو کہ کافروں کی بات دب جائے گی اور اللہ کی بات بلند ہوگی کیونکہ وہ غالب اور حکمت والا ہے دشمن سر پہ آگیا غار میں نکل جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ایسے موقع پہ سادی کا گبرا جانا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی مگر ان کو بھروسہ تھا تو اس کی ذات پر تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو ڈر اور دہشت سے نکال لینے کا وعدہ کیا ہے اللہ کا ایک آجز بندہ جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی درخواست بڑی آسان اور سادہ یوں بتائی گئی ہے کہ میں تو مسئیبت کا حال اور اپنا غم اپنے اللہ کی طرف بیان کرتا ہوں اور جب مشکل آسان ہو گئی خطرہ ٹل گیا تو شکر گزار ہونا حسن اخلاق ہے قرآن مجید سے ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا ہر ہر ملحلے پر یہ ذمہ داری لینے پہ تیار ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین رکھنے والوں کو در خوف اور غم سے نجات دے دے گا اس نے واقعات سے بتایا کہ وہ کس طرح مختلف ادوار میں اپنے اوپر یقین رکھنے اور اسی سے طلب کرنے والوں کو امداد کے لیے آڑے وقتوں میں آتا رہا اور اس کے لئے آئندہ بھی ایسی مہربانی کرنا کوئی مشکل بات نہیں قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ اہم نفسیات حقیقت بتاتا ہے کہ تعلیف خوف اور در سے بچنے کا بہترین طریقہ تحلیل نفسی نہیں بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اور یہ مدد یقیناً میسر ہوگی کیونکہ وہ پکارنے والوں کی سنتا اور شہرگ سے زیادہ قریب ہے خوف کی ماہیت کا اصول علاج جب خطرہ سامنے نظر آئے اور فرار کی کوئی صورت موجود نہ ہو تو صحیح خوف پیدا ہوتا ہے خطرہ اور اس سے پیدا ہونے والی دہشت عمر حالات اور وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے چھوٹی عمر کے بچوں کو ہر نئی اور نامانوس چیز سے ڈر لگتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ تمام بچے ایک ہی چیز سے ڈرے گھر میں ایک ڈراؤنی فلم چل رہی تھی ایک صاحب گھر کے بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ فلم خاص طور پہ لے کے آئے ایک چار سالہ بچہ اپنی چھے سالہ بہن کو بتانے لگا کہ تم یہ فلم نہ دیکھو کہ یہ بھوت رات کو تمہیں ڈرانے کے لیے آئیں گے جب کہ اس کے پاس اپنے رد عمل سے ڈرنے والی کسی بات کا کوئی اظہار نہ تھا آٹھ سال کی عمر کے بعد ڈرانے والی چیزوں کی نوعیت بدل جاتی ہے بعض بچے زیادہ دیر تک خیالی کے داروں سے ڈرتے رہتے ہیں مگر ان کے ساتھ ساتھ مشکل ڈر کی چیزیں یعنی بلندی کا ڈر اندھیرے کا ڈر تنہائی کا ڈر سفر کی خاص سواریوں کا ڈر ایسی کسی صورت میں مستقل حیثیت اختیار کر کے تعلیف خوف یعنی فیر کمپلیکس کا باعث بنتے ہیں امریکہ میں ایک صاحب دو سال تک بلندی کے خوف کا علاج کرواتے رہے شفایاب ہونے پر اپنے مولج کی ہدایت کے مطابق ایک روز کوٹھے سے نیچے دیکھ کر اپنا سبق دہرانے لگے میں اوپر دیکھتا ہوں میں نیچے دیکھتا ہوں مگر مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا تیسری مرتبہ سبق پڑھتے ہوئے نیچے دیکھنے پر ان کو ایسا چکر آیا کہ چالیس وی منزل سے نیچے گر کر فوت ہو گئے اچھے اچھے سمجھ دار آدمی یہ شکایت کرتے سنے گئے ہیں کہ اگر وہ گھر میں اکیلے ہوں تو انہیں ڈر لگتا ہے کسی کو شکایت ہے کہ اگر وہ اکیلے سفر پہ جائیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سمجھ دار ہیں پڑھے لکھے ہیں ذرا سوچ کر بتائیں کہ مال روڈ جیسی آباد سڑک سے گاڑی میں سمن آباد جانے میں آپ کو کس چیز سے اور کیا ڈر لگتا ہے وہ سمجھا نہیں سکتے مگر واضح علامات دکھا سکتے ہیں کہ چہرے پہ گھبراہت تاری ہے دل تیز چل رہا ہے اور تھنڈے پسینے دور سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اگر کوئی دس سال کا بچہ بھی ہو تو ان کو اعتماد محسوس ہونے لگتا ہے اور ڈر ختم ہو جاتا ہے قبر کا ڈر وہاں کے اندھیرے اور کیرے مکوڑوں یقیناً دہشت کا باعث ہو سکتے ہیں مگر یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کسی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی موت کا ڈر بھی ایک بنیادی حقیقت ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ اکثر حضرات اپنے آپ کو دہشت زدہ قرار یا شفایابی سے مایوس ہونے کے بعد ڈاکٹروں سے تو در کنار ہسپتالوں کے عملے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں روتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے بچا لو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا پرسانے حال کوئی نہ ہوگا وہ بلک بلک کے مر جائیں گے میں یہ وہ مراحل ہے جن سے گزرنے کے لئے ایمان یقین اور اپنے اقائد پر اعتماد کی ضرورت ہے اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بیماریوں سے شفا اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے اس میں کسی معالج کا کوئی کمال نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا کہ شفا کہاں سے آتی ہے ارشاد ہوا میری طرف سے تو کہنے لگے جب بیماری اور شفا آپ کی طرف سے ہیں تو پھر معالج کی ضرورت کیوں رہے ارشاد باری تعالی ہوا معالج وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ کی مہربانی شفا کی صورت میں موصول ہوتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہو روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی دواء نہ اتاری گئی ہو جب دوائی کے اثرات مرز کی ماہیت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے صحیح مسلم یہ عمر مسلمہ ہے کہ شفا اللہ کی جانب سے ہے زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے بلکھنے اور آہوزاری سے کوئی فائدہ نہیں ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور صدقے کا مشورہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ماہر نفسیات سے زیادہ خوبصورتی اور توجہ سے خوف ڈر غم ان سب کا نہ صرف علاج بتایا ہے بلکہ اس کے اسباب کو توجہ میں رکھتے ہوئے ان کا علاج بھی بتایا مثال کے طور پر لوگوں سے بدمزگی بدتمیزی غرور احساس بڑھتری سے پیدا ہوتی ہے اگر کوئی شخص خود اپنے کو دوسروں سے آلہ سمجھتا ہے اس کو گمان ہے کہ اس کی ذات دوسروں سے انچی ہے تو جواب میں اسے بھی ایسا ہی سلوک توقع کرنا چاہیے ایسے حالات میں انہوں نے حسن اخلاق بد زبانی اور غرور سے منع فرمایا جیسے کہ ایک روز فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیا نہ دیا کرو لوگوں نے کہا وہ کون بد نصیب اپنے ماں کو گالیا دے سکتا ہے فرمایا جب تم دوسروں کے ماں باپ کے لئے نے انہیں رسوائی دلوائی حضرت انس رضی اللہ انہو بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا فہاشی اور بد گوئی تمہاری شخصیت کو خراب کرے گی اور حیاء اسے مزین اور آرائش دے گی ترمزی ابو حریرہ رضی اللہ انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مومن کے میزان میں خوش خلقی سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی ترمزی اور ابو داود بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ خوش خلقی کو اسلام کا نشان قرار دے دیا جب حضرت ابو موسی عشری رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اس باب میں وہ بتاتے ہیں حضرت ابو موسی عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے اور معاص کو یمن کی طرف روانہ فرمایا اور روانگی کے وقت فرمایا لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ مشکل میں نہ ڈالو آپس میں اتفاق رکھو اور اختلافات نہ کرو ابو دعود اور سنن النسائی یہ تمام باتیں خوف سے دور کرتی ہیں حسن اخلاق کے نتیجے میں کسی بھی مسئیبت کے وقت لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کی امداد پر تیار ہوگی کرداریت نفسیات کا ایک اہم مسئلہ ہے نبی نے اس کو صحیح نہج پر چلانے کے بعد مسئلے کو براہراز توجہ دی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی مسجد میں دن کے وقت تشریف لائے ایک انساری ابو امامہ کو دیکھا اور پوچھا کہ نماز کے وقت کے علاوہ تم کیسے آگئے انہوں نے جواب دیا کہ حضور کرزوں اور غموں نے پریشان کر یہاں لا بٹھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی تمہارے غم نکال دے اور تمہارے کرز بھی ادا ہو جائیں کہنے لگے ضرور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح اور شام یہ پڑھا کرو اللہم اینی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبنی والبخلی واعوذ بکا من غلبت الدینی وقہر الرجال اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں غم خوف سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کمزوری اور سستی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی اور بخل سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں کرزوں کے بوجھ اور لوگوں کے ستم سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسب ہدایت اسے صبح و شام پڑھا میرے غم جاتے رہے اور کرز اتر گئے ابودعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غم اور فکر زیادہ ہوں وہ یہ بار بار پڑھتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس حدیث میں بخاری اور مسلم نے اضافہ کیا ہے کہ یہ ورد جنت کے قیمتی خزانوں میں سے ہے جبکہ ترمیزی نے اسے جنت کا دروازہ کرار دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم یا خوف ہوتا تو آسمان کی طرف مو اٹھا کر تین مرتبہ یہ پڑھتے سبحان اللہ العظیم اور دعا کے دوران بار بار پڑھتے جبکہ ترمیزی میں حضرت انس کی روایت کے مطابق اس کے ساتھ برحمت کا استغیث کا اضافہ کرتے تھے یعنی حضرت سعید بن ابو وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اپنی رہائی کے لئے جو دعا پڑھی تھی وہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے رنج خوف اور غم سے نکلنے کی بہترین ترکیب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک اور ذریعے میں فرمایا گیا کہ میرے نزدیک غم کے مارے ہوئے انسانوں کے لئے اس سے امدہ اور کوئی ترکیب نہیں اس زمن میں حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ انہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہیں میں دو ایسے کلمیں سکھا رہا ہوں جنہیں غم اور فکر کے دوران پڑھو اور وہ یہ ہیں اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اور یہ کلمات صبح و شام سات سات مرتبہ پڑھے جائیں مسنت احمد بن حنبل میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کرتے تھے کہ غم مصیبت اور خوف کو دور کرنے کے لئے نماز پڑھ ہی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے رنج غم خوف دہشت گھبراہت اور علم سے نجات حاصل کرنے کے لئے اللہ سے دعا مانگنے کے جو طریقے بتائے ان میں سے ہر ایک مفید اور صدیوں سے آزمودہ ہے مثلا انہوں نے ایک دعا لوگوں کو صبح و شام پڑھنے کے لئے بتائی عمر بن شویب اپنے والد محترم اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو شخص روزانہ یہ الفاظ پڑھے گا اس روز شام تک وہ کسی بھی خوف سے یا کسی خطرناک بیماری سے محفوظ رہے گا جو شام کو پڑھے گا وہ اگلے روز تک محفوظ رہے گا یہ حدیث ترمزی میں موجود ہے یہ دعا حدیث شریف کے ہر مجموعے میں ملتی ہے یہ بیسی وں صحابہ سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بچوں کو یہ یاد دلا دی جائے اور جو یاد نہ کر سکے لکھ کر اسے گلے میں ڈال دیا جائے اس عظیم نسخے کے مجرب ہونے کی ہمارے متعدد جانے والوں نے تصدیق کی ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ گرمی کی تپہر میں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک کتہ بھونگتا ہوا میری سمت دور سے آیا میں اگر دور لگاؤں تب بھی وہ مجھے پکڑ لے قریب میں کوئی پتھر اور کوئی لکڑی نہ تھی ایسے میں مجھے خطرناک چیزوں سے بچانے والی وہ مسنون دعا یاد آگئی میں نے وہ پڑھنی شروع کی ابھی اسے ایک دفعہ ہی پڑھا تھا کہ جیسے کتے کے پاؤں جکڑے گئے وہ میری طرف چند سیکنڈ گھور کر دیکھتا رہا پھر چپ کر دوسری طرف مڑ گیا ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جن میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نئی جگہ قیام یا منزل کرتے وقت اسے پڑھا جائے تو قیام کے دوران کوئی ناخشگوار واقعہ نہ ہوگا محمد بن ابو بکر نے حدیعت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عنوان سے اپنی تعلیف تب نبوی میں ایک الہدہ باب باندھا ہے جس میں غم در خوف دہشت سے متعلقہ مسائل کا جائزہ لینے کے بعد ایک دوسرا باب ان چیزوں کو دور کرنے والے نبوی طریقوں کے جائزے پر ترتیب دیا محمد بن ابو بکر نے خوف کو دور کرنے کے طریقوں کو پندرہ مختلف انوانات کے تحت مربوط کیا جن میں سے ہر طریقہ احادیث کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا اس نے یہ ثابت کیا کہ ان کے ارشادات گرامی پر عمل کرنے کے بعد پھر کسی کو تعلیف خوف یعنی فیر کمپلیکس رشنی میں ترتیب دے کر یہ اہم اصول مرتب کیا کہ اگر ایمان مضبوط اور یقین محکم ہو تو کوئی بھی غم یا فکر یا خوف نہ تو لاحق ہو سکتا ہے اور اگر اس کے آنے کا اندیشہ پیدا ہو بھی جائے تو اسے دور کرنے کے طریقے اتنے آسان ہیں کہ اس باب میں کسی انیلسٹ کی ضرورت نہیں رہتی ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ اور مذہب بھی ہیں اور ان میں سے ہر ایک سچائے کا دعوے دار ہے مگر کسی بھی مذہب میں انسان کے کردار اور نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کی ترقیب موجود نہیں خطرات کو ٹالنے کے لیے بدھ اور ہندو مذہب میں ہون کہا جاتا ہے جس میں کئی پندت کئی دن تک مقدس آگ میں اشلوک پڑھ کر خالص دیسی گی ڈالتے رہتے ہیں یہاں بات فرد کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور اس پر اخراجات کسی کے بس کی بات نہیں نائنٹین فورٹی ٹو میں ایسے ایک ہون پر چار لاکھ روپیہ سرف ہوا تھا اس کے مقابلے میں اسلام ہر شخص کو خوف سے نجات پانے کی ترکیب دے کر زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے